جو رہے آج اتنے غصے میں ہیں کہ ہماری شاہ پر آتے ہیں تب ہی ہم سے بھی غصے میں رہتے ہیں کہ یہ رہا ہے ہم کو آج ایک کالے آدمی کو سلام ہی دینی پڑی پنجاب میں یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ان جانکہ داروں کی اولادوں میں سے ہی ہیں جن کو انگریز نے نوازا اور انگریز نے مربے ان کو دیئے آج تو یہ علاقہ سارا غراباد ہو گیا بنکل ختم ہو گیا پانچ پانچ سو بوری آدو کی روزانوں خراغدی سے نکلتی تھی شہروں پر بوجھ ہی نہیں تھا اسلام علیکم میں ہوں حمزہ ارشد عباسی اور میرے ساتھ موجود ہیں آج حاجی ساراپ صاحب یہ اس علاقے کی ایک نامور شخصیت ہیں جن کی عمر تقریباً نائنٹی فائی سے نائنٹی سکس یئرز ہے جو کہ جنہوں نے انگریز کا وہ دور بھی دیکھا وہ ظلم ستم کا دور بھی دیکھا اس کے بعد پاکستان میں آنے والی ہر وہ حکومت جس کو ہم کوئی برا کہتے ہیں کوئی اچھا کہتے ہیں اور سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آج ہم ان کے ذاتی ایکسپیرینس سے جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہوا دیکھا خاص کر انہوں نے انگریز کے ساتھ جو وقت گزارا جو ان کا بچبن تھا اس میں انہوں نے کیا کیا ملائزہ کیا سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آپ نے آپ بچبن جو ہے آپ کا جو تھا وہ پاکستان کے محرز وجود میں آنے سے پہلے گزرا ہوا ہے آپ نے وہ انگریز کا دور دیکھا ہے وہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے پاکستان اور اس کے مقابلہ کر رہے ہیں تو اس دور میں آپ کو زیادہ خوشحالی تھی آج کے دور میں آپ کو زیادہ خوشحالی تھی دیکھو جی خوشحالی دو قسم کیا ہے پہلی خوشحالی تو یہ ہے کہ بھائی نکمہ پان اگر دیکھتے ہو تو پھر اس دور میں دیکھو ان کے دور میں نکمہ پان نہیں تھا کام کر رہا تھا کام کر رہا تھا اہلا آدمی کام کر رہا تھا اس علاقے میں پورے اس علاقے سے ہزاروں من غلہ پیدا ہوتا تھا اور لوگ بڑے خوشحال تھے اپنے گھر کا خرچہ آٹھ مہینے دس مہینے کا خرچہ اپنے ہر خاندان اپنے گھر سے پیدا کرتا تھا زمینوں سے سبزیاں پیدا ہوتی تھی آج تو یہ علاقہ سارا گھر آباد ہو گیا بنکل ختم ہو گیا ایک سیر غلہ پیدا نہیں ہونا پانچ پانچ سو بوری آلو کی روزانوں خرہ گھری سے نکلتی تھی اس سیر تیس علاقے کی جو پیدا ہے اس علاقے کی اور اہل گھر جب پچیس تریس من پینتیس من پینتیس من پیس من پیس من پھارا من پھارا من اہل آدمی کی گھر کی اپنی مکہی ہوتی تھی وہ جندر ہوتے تھے پیسا کے پاس وہ لوگ کھاتے تھے شہروں پر بوجھ ہی نہیں تھا آج تو سب بوجھ پڑ گیا پنجاب وہ بنائے گا سارا ملک پنجاب بنائے تو سارا ملک کھائے اس وقت ہر آدمی اپنا خرچہ آٹھ مہینے دس مہینے کا پیدا کر لیتا تھا انگریز کا جو دور تھا اس میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ آپ جو مقامی یہاں پر لوگ تھے انگریز ان سے گھل مل جاتے تھے یا کچھ ایک فرق رکھتے تھے انگریز تو پھر اکمران تھا گھل مل جانا اچھے صدوق سے وہ پیش آتے تھے بڑے ٹھیک پیش آتے تھے لیکن بات نہیں مانتے تھے کوئی بات کرو تو وہ نہیں مانتے تھے اور پھر اکمران اکمران ہی ہوتا ہے پھر غلام غلام ہی ہوتا ہے ان کی اکمرانی تھی وہ اپنے آپ کو اکمران کرتی تھی کچھ آپ کے دور کا کچھ آپ کو یاد ہو جو آپ کے ساتھ ایک دسہ کا واقعات تھا میں سکول سے چھٹی تھی تو باڑیاں کے مقام پر ایک انگریز پلٹن رہتی تھی اس کا ٹھیکہ دار جو تھا وہ اپنے گھوں کا آدمی تھا ٹھیکہ دار گھے با خان ان کے ٹھیکہ تھا تو میرے والوں ان کی کچھ شاپ پر کام کر رہے تھے انگریز کے آگے انگریز کے آگے نہیں انگریز کے آگے نہیں اٹھے کے دار کے آگے شاپ پر کام کر رہے تھے تو اس شاپ سے اتنا بھی انگریز کے آگے ہی تھا برٹن کے گھوڑے ہیں ان کا ایک درہ کا واقعات ہے ہم چھٹی ہوئی تو گئے تین تھے ایک میں تھا ایک تھگیدار گھے خان کا بیٹا تھا ایک اس کا باتیجہ تھا تین آدمی گئے تو گھوڑے جو ہم کو جانتے تھے کہ یہ لڑکے ہفتے میں آتے ہیں یہاں پر کام کرتے ہیں ہم کے بیٹے ہیں یہاں ان کے بیٹے ہیں وہ جانتے تھے لیکن اس دن انہوں نے نہیں اندر جانے لیا ایک گھاڑ روٹ تھی اس کے سامنے ان کا پاپ ایسا انہوں نے اندر نہیں جانے لیا بہت ایم گزر گیا ہم دوسری جگہ بیٹھے رہے جنگل میں پھر ایک آدمی نے جا کے اندر رپورٹ پوچائی میرے والد آئے انہوں نے اندر سے پاس لیا اور ہم تینوں کو اندر لے گئے تین بچوں کو تو ان سے میں دریافت کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ گھورے ہم کو پچانتے بھی ہیں اور یہ رفتے ہم آتے ہیں اور ہم کو جانتے بھی ہیں اور پھر انہوں نے آج ہم کو روک دیا انہوں نے بولا یہ اسی بات نہیں ہے آج کالے لوگوں میں سے ایک آدمی بورڈ کا ممبر مقرر ہوا سراد سے سردار عبد الرحمان خان بورڈ کا ممبر مقرر ہوا اور وہ آج آ رہا ہے اور ان کو اس کو سلامی دینی پڑی اس سے یہ گھورے آج اتنے غصے میں ہیں کہ ہماری شاپ پر آتے ہیں ہم سے بھی غصے میں رہتے ہیں کہ یہydہ ہم کو آج کالے آدمی کو سلامی دینے پڑی ان کے اندر اندر یہ نفرت بھی ہوتی تھے یہ نہیں کہ وہ سمیں تےrawnی کم تر سمیں تے چھوے کالے لوگوں کو کم تر سمیں تے چھوے لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو چھیلتے نہیں تھے آم آدمی کو چھیلتے نہیں تے کانون کی بارت رہستی تھی کانونutions تخصیل تخصیل شخصerg اس علاقے میں کس کس جگہ یہ انگریز جو تھے ان کا وہ رہتے تھے اور کس 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 کتنی ایک ان کی وہ تھی تعداد میں یہاں پر تھے انگریز ہو بھائی آزاروں کی تعداد میں رہتے سے یہ گڑیال کیمپ رہتے سے یہ پنجاب میں ہے سامنے میری میں میری ایڈ ڈی بیڈ کوارٹر تھا ان کا میری میں بڑی یعنی جنرل میری میں رہتا تھا زیادہ تر جنرل میری میں رہتا تھا چھوٹی پلتنے جو ہیں وہ بھاڑیاں کھارا گلی چھانگلا گلی گوڑا تاکا خانسپور ڈونگا گلی نتھے گلی اور بڑا گلی یہ کیمپ ہے ان کی کیمپ بنے ہوئے تھے مقامی لوگوں سے کوئی رابطہ کرنا ہوتا تھا کوئی بات کرنے تھے وہ ڈریکٹلی آ کے کرتے تھے یا علاقے میں کچھ خاص ان کے لوگ تھے جن کے ذریعے وہ یہ کام کرتے تھے وہ جو علاقے میں لوگ تھے ہر علاقے میں لوگ تھے ان کے جو خاص بندے تھے ان کو کچھ وہ نوازتے تھے کس چیزوں سے یا نہیں اس علاقے میں کیا زیادہ تھے نوازتے تھے دیش شاملات وغیرہ کوئی تھوڑی بوتی وہ قبضہ کر لیتے تھے ان کا چل رہا تھا کوئی نہیں اس علاقے میں وہ پنجاب میں صوب ان کو مربے دیا کرتے جو پنجاب کے جڑے جاگردار سے ان کو مربے یہ آج پنجاب میں یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ان جاگرداروں کی اولادوں میں صحیح ہے وہی لوگ آ رہے ہیں ان جاگرداروں کی اولادوں اولادیں ہیں جن کو انگریز نے نوازا اور انگریز نے مربے ان کو دیئے ان کی اولادیں پڑی بھی ان کی اولادیں ہیں کیونکہ ہمارے لوگ ان کو سکول ہی نہیں تھا ایک سکول تھا اوسیا کے مقام پر مری اس علاقے میں کوئی سکول نہیں تھا ہم آپ کو بتائیں یہ اوسیا جو ہے یہاں سے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کی مسافت پہ ہے بنکور چار گھنٹے لگتا ہے مری کے اور یہ ہزارہ ہے ڈسٹرکٹ اپتاواد ہے اچھا یہاں سے کچھ لوگ وہاں پہ جا کے پڑھتے ہیں یہاں سے لوگ پڑھتے ہیں میرے والد انیس سو بارہ میں چار جماعتیں پاس کر کے اوسیا تھی یہاں گاؤں میں آیا اچھا روز یہاں سے اوسیا جانا ہو اور اوسیا سے یہاں آکے اس دور کے اندر یہ کون سے لوگ ایسے تھے جو پڑھے لکھے لوگ تھے اگر کنتی کے کوئی لوگ تھے تو کون سے ایسے لوگ تھے وہ لوگ او زبانے میں تعلیم تھی یہ سہریے میں تو میرے والد تھے آپ کے والد؟ کالا خان کالا خان نام تھا پلاک میں رفیق خان چشتی میں شہور ہے وہ کچھ پڑھا لکھا تھا تو یا پھر ایک عجب خان وہ سالیہ ایک گاؤں ہے اس میں رہنے والا وہ کچھ گریدو کے ساتھ پہتنا ہوتا تھا اس کی زبانی وہ زبانی تھی وہ سیکھی ہوئی انگلوش تھی باقی یعنی غور کوئی آدمی یہاں انگلوش والا نظر نہیں آتا ہے بایسے تعلیم یہاں پہ کس اپسر تک کہاں تک تھی سکول یہاں پہ انیس سو بائیس میں سکول قائم ہوا جنڈالہ کے مقام پہلا وائد سکول سکول سرجار پلک ملکوٹ لہنگال دروازہ کالابان ریالہ یہ پوری یوسی میں ایک سکول انیس سو بائیس میں قائم ہوا جنڈالہ کے مقام پہ چار جماعت چار جماعت میں پہتا ہے چار جماعت کا سکول اس سے پہلے جو سکول ہوتا تھا وہ اسیاہ میں ہوتا تھا اس سے پہلے تو اسیاہ میں پنجاب میں سکول ہے ہم ہزارے میں ہیں ہم لوگ تو ہزارے میں ہیں وہ پنجاب میں ہیں پنجاب میں اسے کے مقام پہ سکول اسے پہنے ہو جاتا ہے یہاں سے اسیاہ جاتا ہے اسیاہ جاتا ہے